اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نولی ٹی وی آج کی بڑی اپ ڈیٹ سرکاری ملازمین کے لیے اور خاص طور پر ٹیچر حضرات کے لیے الیکشن کمیشن اور پاکستان کی طرف سے ووٹرز کے تصدیق کے سلسلے میں ایک نیا حکم نامہ جاری کر دیا اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں یہ تقریبا ایک ماہ سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے کہ تمام سرکاری اصازہ گرگر ووٹرز کی تصدیق کر رہے ہیں اور تصدیق کے فائنل مراحل میں جا کر یہ لیٹرز جاری کر دیا اس سے پہلے جتنے بھی ٹیچر حضرات تھے انہوں نے ان ویریفائی جتنے بھی لوگ وہاں پہ موجود نہیں تھے ان سب کو ان ویریفائی کر دیا گیا اب ایک نیا لیٹرز جاری ہوا جس کے مطابق کہا گیا کہ اگر ووٹرز اس پہ لسٹ میں موجود ہے لیکن وہاں پہ ووٹر موجود نہ ہے اس کا آرزی اڈریس یا مستقل پتہ لسٹ میں موجود ہے لیکن ووٹر موجود نہ ہے تو اس طرح اس کو آپ ان ویریفائی نہیں کریں گے بلکہ اس کے مستقل اور بلکہ گرگر ووٹرز کی تصدیق دوران فیزیکل ووٹرز نہ ملنے والے ووٹرز کے آخری خانے میں ووٹرز مستقل ابلیگ آرزی پتہ پر موجود ہے لیکن ووٹرز موجود نہ ہے لکھا جائے گا اس کا مختلف اضلاح میں کتاہی سامنے آئی ہے اس کو دور کیا جائے گا ہدایات کے مطابق گرگرز جا کر اس عمل کو مکمل کیا جائے گا اور ابھی تک اس کی ڈیٹ بھی دو دفعہ جو ہے اس میں بڑھا دی گئی ہے اب لاسٹ ڈیٹ جو تھی وہ اس کو پچھلے پندرہ دن بڑھائے گی اس کے بعد دس دن اور اس میں اضافہ کیا گیا تو آج کی یہ بڑا نوٹیفکیشن آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں تھنکس وڈوچی